یہ وہ ساتھی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ساتھی ہے تین دوست ہے ایک ساتھی وہ ہے جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے دوسرا ساتھی وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے اور تیسرا وہ ہے جو قبر میں ساتھ آئیں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا ساتھی وہ ہے جو مال ہے مرتے ہی چھوڑ جاتا ہے اصدار جھگڑا کرتے ہیں اس پر وہ تماشی چلتے ہیں مرتے ہی چھوڑتا ہے کوئی بینک میلنس کوئی شیئرز کوئی سونا اور چاندی کسی میت کے ساتھ دفنائے نہیں جاتا ہے مرتے ہی ساتھ چھوڑتا ہے اور یہ ساتھی جو سب سے بے وفا ہے اس کے لئے سب کچھ کرتے ہیں ہم آج سب سے بے وفا یاد رکھی مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے مال مال اور یہ کیسا بے وفا ساتھی ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اگر ایک ہاتھ میں ادنا سی ساتھ ہو اگر کوئی خبر کے اندر مٹی دال رہا ہو اور اگر ایک سکہ گر جائے پانچ روپے کا حصہ ہی وہ ہوتا ہے رک جائیے پہلے نکالنے دیجئے مال میرا جا رہا ہے یہ وہ ساتھی ہے جو ساتھ نہیں آتا یاد رکھی بلکہ مرنے کے بعد بھی کچھ لوگ جس موقع سے چھوڑاتے ہیں ان چیزوں کو جو لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں یہ مال اتنا بے وفا ہے یاد رکھی ہے اور اس کے لئے اسلام شریعت دین اللہ رسول سب کو ہم نے بالا ہے تاکھ رکھ دیا یہ مال ہے انہوں کو باقی سب دیکھا جائیں گے حلال و حرام اچھا اور برا قرآن اور شریعت جانے دیجئے مال اصل ہے یہ سب سے بے وفا ساتھی ہے یاد رکھ لیجئے سب سے بے وفا ساتھی ہے دوسرا ساتھی ہے قبرستان تک ساتھ آتا ہے یہ رشتدار ہے کیا کسی رشتدار کو آپ نے میت کے ساتھ خود دفن ہوتے میں دیکھا میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا نہیں کوئی نہیں آتا ہے ساتھ رشتدار ہے جو دفنانے کے لئے قبرستان آتے ہیں آپ کو دفنا کر نکل جاتے ہیں یہ دوسرا ساتھی ہے اور یہ وہ ساتھی ہے جو صرف قبرستان تک آتا ہے یہ بھی بے وفا ہے لیکن اس رشتدار کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے بیوی اور بچوں کے لئے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی رشتداروں کے لئے دین کو بالا عطاق رکھ دیا دادی پوپی نانی چاچی چاچا مامو دادا بول رہے تھے مت کرو دین کو بالا عطاق رکھا ان کی بات مانی یہی رشتدار تھے نا دفنا کر آ جاتے ہیں ان کے لئے دین چھوڑتا ہے نا ان کے لئے جو ہے ایسا سے کم تر ہی ملویس ہوتا ہے فلاں یہ کہہ رہے ہیں دین اور شریعت عمل نہیں کروں گا یہ چھوڑ کے خبرستان میں دال کے آئیں گے کوئی ساتھ نہیں آئیں گا سوال اور جواب کے اندر مجھے اپنے جواب دینا ہے آپ کو اپنے دینا ہے یہ ساتھی دوسرا ہے جس کے لئے ہم سب کچھ کر رہے ہیں یہ بھی پیوفا ہے تیسرا ساتھی جو سب سے وفادار ہے جو دنیا میں ساتھ ہوں گا خبر میں ساتھ آئیں گا آخرت میں ساتھ آئیں گا وہ عمال ہے اس کو ہم نے اپنا دشمن سمجھ لیا ہے اس کو دشمن سمجھتے ہم عمال کرنے کو کیا لگا دیا اسلام نے ہمارے پچھے نمازیں تو یہ عمال ہے یہ سب سے بہترین سب سے پیارا سب سے اچھا ساتھی ہے اسی کے وجہ سے وہ خوشخبریاں سنیں گا یا اسی کے وجہ سے وہ بری خبریں سنیں گا یہی جنت میں یا جہانم میں لے جانے کا سبب بنیں گا تو اس تیسرے ساتھی کو اپنا خاص ساتھی سمجھئے سپیشل فرنڈ بنا لیجئے اس کو اس لئے کہ یہی ساتھ آنے والا ہے بخی عمال اور صدار جس کے لئے دین اور شریعت کو مکمل ہم بالا اطاق رکھتے ہیں یہ کوئی بھی ساتھ نہیں آئیں گا کوئی بھی ہماری مدد نہیں کریں گا کوئی بھی کسی قسم کی ہلپ نہیں کر سکتا یاد رکھئے کسی قسم کی جو ہمارے مدد بھی نہیں ملیں گے آئیے